بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی شہادت اور بہت بڑا غم پوری قوم و ملت کے لئے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہادت ہمارے حوصلے پست نہیں گے قوم و ملت کے حوصلے بلند ہوں گے سیدو شہدہ کی شہادت نے جیسے دین کو بجایا تھا آج لبنان کے شیعہ اگر دوبارہ آزاد ہوں گے عزت پائیں گے تو اس شہادت کے رتیجے میں پائیں گے پاکستان میں اس وقت پوری دنیا کے اندر ناومیدی کی کیفیت ہے اس کو مت آنے دیں اور انتشار نہیں ہونا چاہیے بلکہ انشاءاللہ حوصلے بلند ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی قوم کو عزت دے گا ان کے اس خون کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنا اللہ کے خاطر رسول خدا کی خاطر صاحب الزمان کی خاطر امام حسین کی خاطر بہایا اپنا خون دیا انشاءاللہ اصلاح سے ہماری عزت دوبارہ بڑھے گی تجھے نہیں پتا میں کون انسان اپنا ہوں کیسے سمجھتا اور جب مر جائے تو کہتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ طاقت نہیں ہوتی اس کیڑے کو نکالنے کے جو جسم کھا رہا ہوتا ہے تو کیسے کیسے تم لوشنز لگاتے تھے کہ یہ خبردار مجھ پہ نہ بیٹھے مجھ پہ مجھے عزیت نہ کرے کہاں کفا وائذن کفا یعنی عجیب و غریب کیوں لے مولا کہا مولا کہتے ہیں کفا وائذن بموت آئینتمہم تمہارے وعذ و نصیحت کے لیے وہ مردے کافی ہیں جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا فرماتے ہیں نازلیں قبروں میں خود نہیں اتر رہے اتارے جا رہے ہیں یہ وہی آدمی تھا جو طاقتور تھا جو چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے وہ آ رہے ہیں اس کے قدموں کے چلنے کی آج محسوس ہو رہی ہے مولا فرماتے ہیں پھر اس میں اتنی بھی طاقت جس میں نہیں رہے گی اسے اتارا جائے گا اترنے کی طاقت نہیں ہوگی کتنے عجیب غریب جملے ہیں مولا فرماتے ہیں جو کیڑوں کو مار دیتا تھا اب وہ کیڑا کھارا اس میں طاقت نہیں ہے پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے جب چلے گا تو اس میں طاقت نہیں لے جا رہا ہے کانسو پر لے جا رہا ہے پھر یہ جب خبر میں اتار دیا جائے گا پھر مولا فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے تقسیم ہو گئی کس سے خطاب کر رہے ہیں مولا پردو سے وعدہ سلام میں نجف اشرف میں حضرت کمیل ابن زیاد صاحب ہے مولا فرماتے ہیں کہ اے قبروں والو عمل میراث فقط کو سمت جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے باٹھ لے گئی اور اگر تم دیکھتے تو جیتے جی مر جاتے کہ میری میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے مکان میرا ہے یہ گاڑی میری ہے یہ میں لوں گا یہ میرا یہ کتابیں میری ہیں تو تمہاری چیزوں پر لڑائی ہو رہی ہے عمل ازواج فقط نوکہ جہاں تک تمہاری بیویوں کا تمہارے شہروں کا تعلق ہے وہ اوروں کے ساتھ شادیوں کر چکے ہیں مولا فرماتے ہیں ان کی عورت شادی ہو گئی ہے جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے ان میں اور لوگ آکے بس گئے ہیں تمہاری سواریاں اوروں نے لے لیے ہیں مولا ایک ایک چیز کا ڈسکرائب کرتے ہیں پھر مولا کہتے ہیں یہ تو یہاں کی خبر ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے پھر مولا کہتے ہیں کمیل آواز آ رہی ہے ان کی کہا نہیں مولا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی کہا کمیل اگر تمہارے بھی پردے ویسے اٹھے ہوئے ہوتے جیسے میرے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ مولا کے سامنے ہجاب نہیں ہے مولا فرما رہے ہیں کمیل اگر تم بھی سن رہے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے جو میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا تو تم سنتے یہ سب رو رو کے کہہ رہے ہیں قبر جو ہے وہ وحشت کا گھر ہے القبر دار الدودھ قبر کیڑوں کا گھر ہے القبر دار الغربہ قبر تنہائی کا لونلینس کا کوئی نہیں ہے پاس سوری میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں مولا فرما رہے ہیں القبر دار الغربہ غربت تنہائی کا گھر ہے وحشت کا گھر ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے کہاں تنہائی ہے کوئی نہیں آتا یہ بہت بڑے خطیب تھے میں آخر جملے پیش کر رہا ہوں تو جب بیمار ہو گئے تو بول نہیں پاتے تھے خالج ہو گئے تو ان کے تو ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین گئے کہتے ہیں میں ملنے گیا تو کہاں ان کی نا قدی آدم کتنی پورٹریٹ لگی گی ان کی اپنی کہ وہ ممبر پہ ہیں مجمع بہت زیادہ جیسے آج بڑے خطیب کا ہوتا ہے ویسے اس زمانے میں ان کا مجمع ہوتا تھا وہ کہنے کے وہ دیکھا کہ وہ ممبر پہ ہیں اور وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے تو جا کیا بات ہے قبلہ اگرم سے کہنے کے ان کی آنسو بہنے جائے گئے بول نہیں پا رہے کہنے کے اب یہ لوگ نہیں آتے ہیں جملے میرے پہنچے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے نا وہ ایک بور ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ نہیں سوچتا کہ وقت بدلتے میں کوئی دیر نہیں لگتی تو وہ یہ انسان یہ ہے وہ بھول جاتا وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں اسے یہ نہیں پتا کہ قبر پوچھے گی اب بتا تو کون وہ جو زمین پہ پاؤں مار مار کے چلتا تھا پھر قبر کہتی ہے اب میری باری ہے ہے نا مولا عمیتی کہ یہ فشار قبر کسی ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا دو لوگوں کو بلکہ تین شاہ طبقات ایک وہ جو طہارت نہیں کرتے دوسرے وہ جو دوسروں کی برائی کرتے تو یہ چیزیں بڑی میں آج دھائی گھنٹے میں تقریباً رائے سے کیا آیا ہوں آج ٹرافک مجھے آپ لوگوں کو مجھے نہیں سب کا اندازہ ہے اس لئے مجمع بھی آج افیکٹیڈ ہے میں یقین مانی ہے پونہ چھے کا چلا ہوا تھا اور آج پہ کے بعد پہنچا ہوں یعنی اے ایک ٹھین پاس ایک جب آپ کتنے بجے ممبر پہ بیٹھے مجھے ایک جیک نہیں چاہیں گے تو دماغ بالکل جو ہے وہ خرد ہے تو آپ سوتے رہے ہوں گے کہ یہ دھائی گھنٹے مورا نے سارا غصہ جو ڈرائیب کی تھی وہ ہم پہ نکال دیا مجلس میں یقین مانی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے میں نے بالکل ایک یونیک ٹاپک لیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہت سبق ہے ہمارے لئے ایدانہ کے رامی بڑے بڑے لوگوں کی پیشانی پہ موت کا نام سن کے پسینہ آجاتا لیکن کچھ ایسی ہستیاں جو موت کو دیکھ کے گھبراتے نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اے میرے لال حسن میرے شیعوں سے کہہ بھیجئے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پر ہے ایدانہ کے رامی یہ مقام صرف آج سوئم ہے سوئم یعنی مرہوم کا ایک بہت زیادہ خدمت گزار تھے کتنی ٹرافیک کتنی کمپلین کہ پورے لندن میں آج ایک مسئیبت تھی ٹرافیک کی اس کے باوجود بھی اتنے مؤمنین اور مؤمنات کا آنا دور دور سے آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اگر اپنا بھی مرہوم ہو تو آل محمد کو ضرور یاد کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشی ہو تو اہلِ بیت غم ہو تو اہلِ بیت بچوں کی سالگیرہ ہو تو اہلِ بیت بچوں کی شادی ہو تو اہلِ بیت خدا نہ کرے باپ دادہ کا انتقال ہو جائے تو اہلِ بیت کوئی خوشی ہو کوئی جانتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ہر خوشی ہر غم میں ہمیں یاد کیا ہے میں چند جملے پیش کر رہا ہوں مسائب کے میرے ساتھ رہیے گا انہوں نے اپنی ہر خوشی میں آپ نے دیکھا حدیثِ قساب میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ حدیثِ قساب جہاں جہاں پڑھی جائے گی وہاں ملائکہ آ جائیں گے یعنی اہلِ بیت ما خبرو شیئت یعنی مولا امیر علیہ السلام سوال کر رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہمارے جب ماننے والے محبینہ شیئتن و محبینہ ہمارے شیئے اور ہمارے چاہنے والے جب ہماری اس حدیث کو پڑھیں گے تو ان کے لئے کیا ہے تو کہا وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمِ الْمَلَا ملائکہ انہیں اپنے احاتے میں لیں وَحَفَّتْ بِحْمُ الْمَلَا وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمِ الْاَيَةَ ملائکہ اپنے احاتے میں لیں گے اور ان کے لئے سغفار کریں گے ہر جگہ پہ اہلِ بیت نے آپ کو یاد کیا میں چند جملے پڑھوں گا میرا آپ سے وعدہ انسان بہت پریشان ہو تو ماں باپ یاد آتے ہیں اگر وہ دور ہو تو اور بھی زیادہ یاد آتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے دنیا سے چلے جائیں تو بہت یاد آتے ہیں کہ اب وہ نہیں ہیں آپ نے دیکھا لوہوں سے لوگ کہتے ہیں صرف غم میں نہیں خوشی میں بھی یاد آتے ہیں بچے کی شادی ہو تو ماں باپ یاد آتے ہیں ارے میرے بچے کی شادی تھی اگر میرے والد آدھگر آج ہوتے میری والدہ ہوتی تو کتنی خوشی ہوتی انہیں میرے بیٹے سجاد جب آپ مدینہ جائیے گا تو میرے چہنے والوں سے کہیے گا تھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا عجیب و غریب الفاظ اشیعاتیم ہما شربتم ما عذبن فذکرونی او سمعتم بغریبین او شہید فندبونی جب بھی تم کسی غریب کی بات سنو یہ سنو کوئی بڑی بیرہمی سے مارا گیا آج لوگ ابھی میرے بھائی بھی یاد کر رہے تھے نا کہ دنیا میں حالات خراب ہیں لوگ فلسطین میں لبنان میں حالات خراب ہیں شام میں یمن میں حالات خراب ہیں بحرین میں پاکستان میں پاراچنار میں حالات خراب ہیں آپ کیا کرتے ہیں یاد کرتے ہیں رہے کشمیر میں حالات خراب ہیں افریقہ کے ممالک میں حالات خراب ہیں مولا فرماتے ہیں جب کسی غریب کا کسی پردیشی کا سنو نا کہ وہ بڑی بے دردی سے مارا گیا تو مجھے ضرور یاد کرنا میں تمہارے نبی کا وہ نواز ہوں جسے بے دردی سے زبا کیا گیا جسے نہ پانی پلایا گیا نہ جس کی مدد کی گئی پھر مولا فرماتے ہیں دو مقامات میں مولا نے آپ کو یاد کیا ہے ایک جب آپ تھنڈا پانی پینے پانی پینے تو مولا کو یاد کریں دوسرا مقام مولا فرماتے ہیں کہ آپ شیعہ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میرا بچہ کیسے مارا گیا جب میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگا مولا فرماتے ہیں جب میں نے اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو کسی نے پانی نہیں پلایا میرے بچے کے گلے میں تیر مارا مولا فرماتے ہیں کاش دیکھتے میرے بچے کو کیسے تیر مارا گیا آج آپ دنیا بھر کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ اپنے بچوں دہائے میرا بچہ کیسے مارا گیا آج جب بم گرہ تو میرے بچہ ادارے گرامی کیسے کیسے الفاظ یہ بابا آپ استعمال کر رہے ہیں میں ایک جملہ کہوں آپ سے لیکن کسی کا بھی مرتبہ اتنا نہیں جتنا امام حسین کا جانتے ہیں کیوں رسول خدا امام حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے رسول خدا امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے ایک صحابی نے عبید اللہ اپنے زیاد کے دربار میں یزید کے دربار میں صحابہ نے جملے کہ یزید یہ چھری ہتا حسین کے لبوں سے میں نے خود رسالت ماب کو حسین کے لبوں کو چومتے دیکھا رسول خدا یاد کرتے تھے میں نے ایک روایت دیکھی اسی سال بحر المصائب کے اندر کتاب عجیب و غریب یہ مسائب کی کتاب مجھے دس جلدوں میں میں لے کی آیا ہوں اس سال میں نے ایران سے منگوائی ہے دیکھتے کہ جملہ بڑا سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا کہ امام حسین کو رسول خدا بہت زیادہ چوم رہے تھے پیار کر رہے تھے بار بار گلہ چوم رہے تھے ایک مرتبہ مولا حسین نے خود پوچھا نانا تین برس کے تھے امام حسین نانا آپ مجھے اتنا کیوں چوم رہے ہیں تو پہمبر السلام نے فرمایا بیٹا آپ کا گلہ کٹا جائے گا کہ اس کے بعد جب بھی مولا حسین تشریف لاتے خود ہی کہتے نانا میرا گلہ کٹا جائے گا ایک مرتبہ پہمبر رو کے کہتے ہاں میرے لال آپ کا گلہ کٹا جائے گا گلہ چومتے پیار کرتے پھر ایک مرتبہ مولا حسین نے جا کے اپنی والدہ گرامی سے کہا مادر گرامی میں بہنانا نے فرمایا میرا گلہ کٹا جائے گا بی بی نے مولا کے گلے کو چومنا شروع کیا میرے لال حضرت دارے گرامی اہل بیت نے ہر مقام پہ ہر مقام پہ یاد دیا آئیں ذرا میں ایک اور آخری آخری بات کو پیش کروں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت امی سلمہ بڑا مقام بی بی کا جب پوچھا نہ حضرت امی سلمہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اے ام المومنین آپ حسین ابنی علی کی نانی ہیں سوتیلی صحیح لیکن آپ نانی ہیں آپ بزرگ ہیں بوڑی ہیں آپ کیوں حسین کے ہاتھوں کو چومتی ہیں آپ کیوں کہتی ہے حسین جھک جائیے میں پیشانی کو چوموں جناب ام سلمہ نے فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو حسین کی پیشانی گلہ لب اور سینہ چومتے دیکھا ہے میں نے پوچھا یا رسول خدا کیوں اتنا چومتے گا ام سلمہ میرا یہ نواز سا کربلا میں زبا کیا جائے گا حضرکمل اللہ چار مقامات کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے رسول خدا کون سے چار مقامات پہلا پیشانی جانتے ہیں کیوں یہاں پہ پتھرنے لگنا تھا لبوں کو جب چھ مہینے کے لبوں کو چومتے ہیں کیوں یہاں یزید کی چھڑی نے آنا ہے گلے کو کیوں کہ شمر کے خنجر نے چلنا ہے لیکن سینے کو کیوں چومتے تھے یہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے رسول خدا گلے کو چومتے پیار کرتے ہیں میرے لار آپ پہ ظلم کیا جائے گا آج سو ایم کی مجلس ہے میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں آج کتنا احتوام کیا ہے مجلس کے لیے آج میرے سارے بھائی جس بیٹے نے اپنے باپ کی مجلس کو رکھا بار بار مجھے فون کر رہے تھے کسی بھی طرح مولانا آپ آ جائیں میں سوچ رہا تھا بیٹے کو کتنی محبت ہوتی ہے مولانا سجاد جب کربلا میں سوچتے ہوں گے میں بابا کو کیسے دفنا ہوں جب جانے لگے جناب زہنب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کی رنگت سفید پڑ گئی ہے بیٹا ایک ہی تو مرد ہے ہمارا اور کوئی سہارا نہیں بیٹا کیا بات ہے کہ بھوپی اممہ خدا کسی غیرت بند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے بوڑھے باپ کا جنازہ دھوپ میں رکھا ہو جوان جہان بیٹے کو دفنانے کی اجازت نہ ہو بس بھئی برادران کہہ رہے ہیں کہ ماتم کریں گے دو جملے دعا کے آپ جانتے ہیں نا کہ مولا سجاد سویم ہی کو آئے تھے کربلا تیرا محرم کو جب دفنانے آئے نا تو بنی اسد کے سارے مرد پریشان کھڑے تھے کون سا لاشا کہاں دفنائیں کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا انہیں نہیں معلوم تھا کون سا مولا کا لاشا ہے کون سا بیٹے کا کون سا بیٹے کا